ہیلو آئچ کیسے ہو سب دوستو آج ہم بات کریں گے ایک نیو ٹوپک پر نیو ٹوپک ہے ایک کیپسول ہے ہمارے پاس اس کا آدم ریویو کرنے والے ہیں جو بہت ہی اچھا کیپسول ہے اور یہ لڑکیوں کے لیے بہت بینیفیشل کیپسول ہے دوستو لڑکیوں کو جو بیجائنر ڈسٹارٹ کی پروگلم رہتی ہے نکولیے کی پروگلم رہتی ہے اور سفید پانی جس کو بہت دین کے سفید پانی کی پروگلم رہتی ہے اور بیجائنر سے جو پروگلم رہتی ہے اسی کے بارے میں ایک گیپسول ہے جس کا نام ہے جی فریش گیپسول اور ایک کمپنی ہے گیسٹرون بیلنیس کمپنی اس کو ایک کمپنی بناتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے جی فریش گیپسول اور اس کی کچھ اس طرح کی پیگنگ ہوتی ہے اندر سے تو دوستو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پھر یوز کپ کرنا چاہیے اس کا ڈوز کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کپ اس کا ڈیوز کرنا چاہیے کپنا ہے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں آری کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں آری فارما کلیمک جن دوستان ایڈ تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو فریش کر لیجئے دنکہ میری ہر اپنی آخر جائے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ جو ریفریش کیاپسول ہے اس کے اندر تیس کیاپسول آتے ہیں ڈیس کیپسولوں کے جو برائیس ہے وہ تین سو بیس اوپے ہیں تین سو بیس اوپے میں آپ کو تیس کیپسول یہ مل جائیں گی زیادہ جو برائیس ہے نہیں اس کے اگر آپ کو یہ لینے ہیں تو کونٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں یا ڈسکریپسن میں جو رہے میں نمبر دے رہا ہوں یہ پھر مجھے انسٹاگرام پر لنک ڈسکریپسن وہاں پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس گوڑی اٹھے پہوجا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر لینے ہیں تو کونٹیکٹ نمبر سے کر سکتے ہیں تو آئیے آپ میں اس کے انگریڈینٹ کے پاس تروں کہ اس کے اندر کیا جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں فرینٹس اس کے اندر لوتھاپ، اشوکچل، گڑچی، اشوگندہ، شدابری، آم، مولٹی یا شدن، بھاسند یہ ہوتی ہے اس کے اندر جڑی بھوٹیاں جو ہمارے لڑکیوں کے بیجانی ڈسچارٹ کی پروگلم ہوتی ہے پر ویڈسچارٹ پانی کی پروگلم ہوتی ہے پڑکودھار پانی آتا ہے और چپچپ اسا جو ویڈائنے سے پانی آتا رہتا ہے تو اس کے لئے بہت پہنی فیشل ہیں اس طرح کی پروگلم ہے لڑکی کیا ہوتا ہے وہاں پر ویڈائنے میں انفیکشن ہوتا ہے ویڈائنال انفیکشن جسا ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہونے کے طرح انفیکشن ہوجاتا ہے تو وہاں پر اس طرح کی پروگلم ہوتی ہے جو پربودار پانی آتا ہے ویڈائن سے تب اس کا بہت اچھا کام ہے جی فریش کیپسول کا تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اب میں اس کے دوز کی بات کروں گا کہ اس کیپسول کو ہم کیسے لینا ہے تو صبح شام ایک ایک کیپسول اس کو آپ کو کھانا ہے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد اور اس کو آپ تین منیے تک کھا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اب فرنس اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بات کروں گا اگر اس کیپسول کو آپ کھائیں گے تو کیا سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں تو دوستو اس کے اندر جو ہے جڑی بھوٹیا ہوتی ہیں ایک ایورویتک میڈیسین ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے نہیں ہیں زیادہ لیکن کبھی کبھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جاتے ہیں جیسے کی جیسا کھانے کے بعد جو ہے بومنٹنگ ہوگی اور پیٹ جو دور اپسائٹ رہے گا اس طرح بھی تھوڑے بہت سامنے آ جاتے ہیں باقی دوستو شیر اور یعonomy جیسے کھانے کے بعد میں ڈائریہ ہو سکتہ ہے یہ اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں تو آپ کو نہیں کھانا ہوگی دوستو اس جی井ledge کی پوری زدادہ تو اگر سもوہ گو جیسے پر گو میں آپ کو پڑا ہمیں گے سمیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے